شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سارے عالمین کا رب مالک یوم جزا یوم سزا آئیے اس رحمان و رحیم و کریم و قدوس کی بہرگاہ میں دل کی گہرائیوں و شوق و علاقی تمام ترقیدوں کے ساتھ جہاں الفاظ قطاروں میں دستک دے رہے ہیں یہ خوبصورت نیلے نیلے آسمان کے نیچے بہاروں کا لبادہ ہوڑے سرسبز و شاراب میدان یہ بھینی بھینی فضائی یہ بھگی بھگی ہوا یہ نقرائی پاٹلوں کے صفینے یہ قوس و قضا کی رانگا میزیاں یہ کلیوں کی چٹک یہ پھولوں کی مہاک کے دریاؤں کی روانی یہ سمندوں کی تجانی یہ باغ و بہار یہ جسٹنوں یہ چراغاں اور آج کا یہ تاریخی کل ہند جسٹن امام حسن درگاہ مولا مشکل کشا حضرت علی کی بہرگاہ میں دریاباق قبدستان جو شیعہ سنی اتحاد کا مرکز آج الہباد کی سرزمین جو علمی اتی سقافتی تحزیب کا گہورہ سرزمین پر بینل قامی سطح کے شوراہ اکرام جو تشریف لا چکے ہیں جن کی سرپرستی کامیابی کی زمانت بن جاتی امریکہ دوائی شارجہ پاکستان اور ابھی ہمارے ساتھ انگلین سے فوراں واپس ہونے کے بعد پیلال کازمی نجف کرولا ایران ہوتے ہوئے سرزمین الہباد پر دستک دے رہے ہیں جو تشریف لا چکے ہیں جناب زفر آدمی صاحب پیتاب ہلوری ساون ہلوری اپنی ٹھوکر پہ تاج رکھتے ہیں مسینی مزاج رکھتے ہیں تاج کانپوری صاحب فیاض فیض و فیضان کی پارش لٹاتا ہوا آپ کے بھی حاضر اور شیعہ سنی اتحاد کا مرکز ہمارے الہباد اس سرزمین پر پورے ہندوستان میں محبوب انساری کی ایک شراغ بن چکی ہے اس کا پیغام یہ ہے کہ شیعہ سنی نہ بنو صاحب ایمان بنو وقت دیتا ہے صدا صرف مسلمان بنو اور اس نور کی محفل میں مسجد کا سمہ زمین تابہ فلک سنلی اللہ کی دھوم ہے روتہ سواب کی منور جلال پوری حسن و اخلاق کا مدسمہ پی کرے خلوص یعنی حسن میر پوری ترنگخیص عبارت لے کر روشن میری حیات کی ہر صبح و چام ہے ورد زبا دوستان یہ زہرہ کا نام ہے صبح برارس کا وہ گوھر نایاب یعنی روشن برارسی صحاب جناب عامر فیض آبادی توفان دریابادی رونق صفی پوری اور خرشید الہبادی امن الہبادی یہ ایک رسم تعرف کا سلسلہ جو ہمارے الہباد کے شورائے کرام ہیں صرف نظران عقیدت کے طور پر ایک چھوٹا سا نظرانہ ہوگا اور آغا ریزوی کے یہ بچے اور سب سے بڑی بات جنہوں نے ہندوستان سے ہر کر بلے وقام صدقے پر لکھنو عدب کا وہ گوھر نایاب ہمارا بھائی ابو زرقنطوری جس نے ایک ہزار سے زیادہ کیسٹ بنا کر پوری دنیا عدب میں ریکارڈ بنایا ورلڈ ریکارڈ بنایا اور انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے رسائی لہجوں کی محافظ رگبان انجمہ نہائے ماتمی اور تمام شورائے کرام کے منفرد کرام کو یعنی ہمارے بیچ لکھنو سے تشریف لات چکے ہیں ابو زرقنطوری اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ان کے بچے ان کے بھائی گرافک چینلز کے ذریعے انشاءاللہ آج کا یہ پرگرام کل پوری دنیا کے انٹرنیٹ کیوٹیوب کے ذریعے دیکھا جا سکے گا ایک ایک شیل گوھر نایاب بن جائیں گے اور درگاہ مولا مشکل کشا علی دریاباد خبرستان کا یہ پیغام جسد امام حسین منفرد ہو جائے گا آپ تمامی حضرات اہلِ عدب جو تشریف رکھتے ہیں آئیے گرافک چینل لکھنو کا پیغام شیعہ سننی نہ بنو صاحبِ ایمان بنو وقت دے تحصدہ صرف مسلمان بنو دل کی گہرائیوں شوقِ ملہ کی تمام طرح ساتھ ہمارے بھی امافہ پروڈکشن آگا ریزوی اور تمام اہلِ عدب جو بہتر تابوت اور بڑے پروگام کو لائیو کرتے ہیں فوٹو کے ذریعے پہچان بنا چکے ہیں کاشف ریزوی آشف ریزوی اور ہمارے آفتاب بھائی کے بچے یہاں موجود ہیں اپنے کیمروں میں قید کریں گے لیکن منفرد ہوگا ان کا پروگام گرافک چینل کا اس لیے کہ یہ پروگام منفرد پوری دنیا ورلڈ نیویل پہ گرافک چینل اپنی پہچان بنا چکا ہے ابھی جو نجف و کربلا ایران میں جو بڑے پروگام ہیں وہاں پر ہمارے ساتھ ابو ذرکنطوری صاحب موجود تھے اور سارے پروگام کو کیمرے میں قید کر رہے تھے اور یوٹیوب کا ذریعے جب صبح اپنے یوٹیوب انٹرنیٹ کو کھولیں گے جہاں پر آپ کا فیس بک جائے گا وہی سے ابو ذرکنطوری کا پیغام چلا جائے گا اور جس نے امام حسن کلہن الہباد کی سرزمین کا یکتہ اکیلا منفرد پروگام عراقی نے دریاباد کمیٹی خبرستان کمیٹی کا یہ خوبصورت گلدستہ چمپا چمیلی گلاب ہار سگار سے سجائے بھی بزم سجایا عراقی نے انتظامیہ کمیٹی دریاباد مولا علی الہباد کی یہ خوبصورت شنات بن جائے گا اور صدیہ گزر جائیں گی صدیوں کے اتار چڑھاؤں نہ جانے کتنے حادثات واقعہ دورما کریں گے لیکن جب تاریخ اپنے کو دہرائے گی تو جس نے امام حسن کا یہ منفرد پروگام ابو ذرک کنتوری کے ذریعے ہمفہ کیسٹ کے ذریعے آگا عزیزوی کے فوٹوگرافرز کے ذریعے اور انٹرنیٹ کمپوٹر کے ذریعے آپ دیکھ سکیں گے ننن بھائی یہاں پہ ہماری سرپرستی کر رہے ہیں جیسے ہی سب سے بڑی بات ایک ایسا منفرد شہر ہندوستان جس کی مثال نہیں ہے جس کا مقصد صرف ذکر حسین یاد حسین فروغ حسین خادم سرکار حسینی دلی عدب کا وہ گوھر نایاب گھوڑلی کا شیر یعنی زلفقار احمد چھمن جو مسلسل ستائیس سال سے نجف کرولہ ایران جاتے ہیں دو سو دھائی سو شاعروں کا پوری دنیا عدب میں انٹرنیشنل جشٹ نور سرطاب اور مولا علی کی بہرگاہ میں ابو الفضیل عباس کی امام حسین کے روزے پہ کراتے ہیں جہاں آپ کے بھائی الہباد کا نام نجیب الہبادی سے بھی انہوں نے نظامت کرایا یہ ایک منفرد ہے اور اس سال سارا ریکارڈ دنیا کا تونگنے کے بعد نجیب الہبادی پہلولِ ہن یعنی وہاں کے جو عالم ہیں بشیر نصفی صاحب نے اپنے گھر میں نظامت کرا کے سارے نظامت کے سوتے سارت ریکارڈ توڑ دیا اور ایک اوال دیا سرزمین الہباد ہندوستان یوپی کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوگی ہم اس پروگرام کے ذریعے ایران ایراک اور خاص طور سے مقزنِ المودب فکر کے دریان جمنی الملیاقت کاروانِ المودب کے رئیس انسانیت کے نیر تابع شہر ہندوستان ظلفقار احمد چھمن بھائی غازیِ مولا جو ہر سال کم سے کم سو سے پچاس لوگوں کو تین چار بار کربولا نجف لے جاتے ہیں زارت کراتے ہیں اپنے خرچے سے کچھ ہی دیر میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ہماری گزارش پر ہماری عراقین کی جانب سے ننن بھائی اور سب کی طرف سے گزارش ہوئی حاضر ہونے والا ہے ان کا کہنا تر عجیب بھائی کوئی نام کی ضروعت نہیں ہے لیکن جب کام کرو گے تو تب تمہیں نام ملے گا کام کر رہا ہے آدمی چلا جاتا ہے وقت اور حالات گزر جاتے ہیں لیکن افقِ عدب پر کئے کچھا چاند ستاروں سے ست جاتی ہے مائفل اور پوری دنیا عدب دیکھئے ہمارے محلے کے لوگ شیعہ سنی اتحاد کا مرکز جب ہمارا محروں کا چاند نمودہ رہتا ہے تو بڑا تازیہ بڑھا تازیہ اور تریعباد کے عدب نواز حسینی جاواز مرد حق پرد جری سرفروت اپنے کھنوں سے نکلتے ہیں اور پیغام دیتے ہیں کہ جزیدی ظلم کے سیاہ حرفوں سے لکی توارک کو دورانے والے اثر حاضر کے ناپاک جزیدی جنہوں نے ذکر حسین یاد حسین اور بڑا تازیہ بڑھا تازیہ عزت عریف پر پابندی لگائی لیکن قابل تعریف الہباد کے وہ مرد حق پرد جری سرفروت حسینی جاواز جنہوں نے یہ بتا دیا کہ ظلم جزید ٹوٹ چکا ہے فرات میں نام حسین آج بھی ہے کائنات میں ابھی تین مہینے کے بعد محرم آئے گا اسی سرزمین دریاباد قبرستان میں ہزاروں لاکھوں کے تعلات میں لوگ بڑا تازیہ بڑھا تازیہ بہتر تابو چھٹی ساتوی پاتوی اور محرم کا چاند نمودار ہوگا اور حسین کو یاد کریں گے اپنے اپنے انداز میں ہمارے بیٹ دیکھیں ہمارے مہمان دور دورہ سے تشریف دا رہے ہیں ہم اپنی طرف سے دل کی گہرائی و شوق و علاق کی تمام ترقیدوں کے ساتھ رستم صابری صاحب بھی اپنے پورے گاؤں کی ٹیم لے کر یہاں پہ بڑھے ہیں اور سیدہ بار ایک ایسا علاقہ ہے جہاں کے تازیہ پوری دنیا عدب میں مشہور ہیں اور نو محرم دس محرم اسی سرزمین جی ٹی روڈ پر ایک مقام بنتا ہے بینہ اور وہاں کا تازیہ ہوتا ہے یہ ابھی بھائی نے بتایا کہ وہاں پہ امام جمعہ بھی تشریف لا چکے ہیں مسجد بھی تعمیر ہو گئی ہے اور باقاعدہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے جب کبھی آپ پیدہ کی سرزمین سے گزریں گے آپ سے گزاری سے کہ آپ ایک بار اس مسجد میں ضرور نماز پڑھیں اس لیے کہ افضل عبادتوں میں عبادت نماز ہے انسان کے خلوص کی زینت نماز ہے جنت ملے گی جس سے وہ قطیمت نماز ہے قرآن و اہلِ بیٹ کا اموان ہے نماز مظلومیت کی فتح کا اعلان ہے نماز ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا نماز ظلمت قدوم حق کا اجالہ نماز میار زندگی کا سلیقہ نماز وقسیز کا اہلِ حق کی وسیلہ نماز جس کی نماز پر نگاہ انتخاب ہے ہر موڑ پر عمل کے وہی کامیاب ہے آئیے وہ کربلا کا تفتہ سہرہ ریت کا دریہ سرک اجالہ ایک ایسی تاریخی نماز ہوئی کہ پوری کائنات لرزہ پر اندام ہو گئی حاصلِ طاعتِ معبود تھی وہ ایک نماز جو عدا بھی نہ ہوئی اور قضا بھی نہ ہوئی ایک سٹھ ہجری زیرِ خنجر جگر گوشہِ الرسول اور قطول مولمِ اخلاق سفینہِ نجار ہدایت کے چراغ امت کے ناکدہ پاسوانِ شریعت گوشوارہِ عرش دریائے چود و سغا شہنچاہِ مظلومِ کربلا کی خاک پر شانِ عبادت دیکھئے سجدہِ آخر میں یہ خالق سے قربت دیکھئے آج تک تاریخ میں ملتی نہیں ہے ایسی مثال شاہِ والا کی یہ میراجِ شہادت دیکھئے وہ ایک سجدہ جسے تُو کرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات آئیے پڑھ کر نماز ذکرِ شہِ کربلا کرو مثلِ رسول فرض ہے آہو بکا کرو یہ سنتِ رسول ہے پہہم ادا کرو مشکل کشا کے لال کا ماتم سنا کرو ہم ماتم بھی کرتے ہیں مڈلیز بھی کرتے ہیں نوہہ بھی کرتے ہیں اور ناتِ رسول سے پورے عالم انسانیت کو پیغام بھی دیتے ہیں ہم نماز بھی پلتے ہیں اور اتحاد کا مرکز ہمارا شہر الہباد ازانے ہوتی ہے دریاباد قبرستان یہ شیعہ سننی اتحاد کا مرکز ایک طرف امام حسین کی درگاہ ایک طرف حضرت علی ایک طرف مسجد ازانے ہوتی ہیں لوگ چورترچوک اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور اس رحمان اور رحیم اور قدوس کی بہرگاہ میں عبادت کہے والفت میں اپنی چبین کو جھکا دیتے ہیں آئیے وقت ہو چکا ہے درگاہ مولا علی مشکل کشا کیجئے جو ذریع اس کا بھی آج باقعدہ تعرف ہوگا حسن احمد اپنے خاندان کے چشم و چراغ کو لے کر یعنی چھممن بھائی اور ان کے عزیز و غالی پھوڑلی کا شہر سرزمین دلی جو علمی عدی ثقافتی تحزیب کا کہہ وارا یعنی چھممن بھائی آپ کے بیٹ شاہد بھائی رضا حسنین صاحب اور تمام اعجاز بھائی چورہے پہ جو چندہ بھائی اور ابن بھائی آگا رضوی صاحب اور جتنے بھی ہمارے چاہنے والے لوگ جو ہماری آواز کو سن رہے ہیں ان سے بسط عدب گزاری سے کہ آج تاریخ مرتب ہوگی سرزمین الحباد دریاباد قبرستان مولا مشکل کشاہ کی بارگاہ میں جشن امام حسن ایک منفرد بن جائے گا یکتہ بن جائے گا اکیلا بن جائے گا اس لیے کہ ابو ذر کنتوری جس پروگرام میں پہنچ جاتے ہیں وہ پروگرام خود پڑا ہو جاتا ہے اس لیے کہ انٹرنیٹ کمپوٹر پہ انہوں نے اپنا ریزیشن کرا رکھا ہے اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کو کلک کرتے ہیں دیکھتے ہیں جب صبح ہوگی تو جشن امام حسن خود بخود یوٹیوب کے ذریعے حاضر ہو جائے گا آپ کو سلام کرے گا الحباد کی سرزمین کا پیغام پوری دنیا میں پہنچ جائے گا ہم ابو ذر بھائی کے لیے ان کے بچوں کے لیے ان کی پوری ٹیم کے لیے اور آفتاب حیدر کے بچے آگا ریجوی کے بچے امافہ پروڈکشن اور جن جن لوگوں نے دام در میں سخنے ہمارے ساتھ ہماری شرکت کی ہے مدد کی ہے اور بارگاہ مولا میں خادم سرکار حسینی بن کر جستہ تیار ہے آئیے جس میں نہ کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا ہے ہم سب ایک ہو جاتے ہیں پوری دنیا پوری کائنات ہو جاتی ہے اور یہی پیغام جاتا ہے کہ تیرگی ملتی ہے ہم کو روشنی کے نام پر موت کی پرشانیاں ہیں زندگی کے نام پر اس سے پہلے پیس ڈالے کردش دورہ تمہیں ایک ہو جاؤ مسلمانوں نبی کے نام پر آج کا پیغام محبت کے نام ایک شام انسانیت کے نام انسانیت کے اس رہبر آزم رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے یعنی امام حسن کی بہرگاہ میں خراج عقیدت جشن امام حسن جو شورائے کرام تشریف لات چکے ہیں جناب محبوب انساری تحب تشریف لات چکے ہیں جناب پلال کازمی صاحب تشریف لات چکے ہیں زفر آزمی صاحب جو ابھی ہمارے ساتھ مسلسل تیرہ سال سے نجف کربلا ایران بڑی محفیل جشن دور میں شرکت کرتے ہیں بیتاب ہل لوری تنز و مزا و زرافت کا شہنشاہ آپ کے بیت ساون ہل لوری تاج کانپوری فیاس رائبریلوی اور حسن میر پوری روشن برارسی آمیر فیضابادی یہ مہمان شورائے کرام کی کندیل ست چکی ہے اور جوگ در جوگ ہمارے بزرگ چندہ بھائی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ جعوید بھائی یہاں پہ ہیں اور تمام افراد ایک ایک گھر کے بچے مدد کر رہے ہیں ان کی ٹیم ایک ہو جائے گی اور ہم سب بلکر محمد بھائی بھی دیکھی آ چکے اور ہم نے تو ایک سبیل لگا دی یہ رہ میں یہ تبرک حسین دریاباد قبرستان اندین بھائی نے بتایا کہ تمام اہل محلہ اور یہاں پہ تبرک چائے پانی اور سب کی طرف سے انتظام ارہکین انجمن کی جانب سے جب صبح آپ دیکھتے ہیں ازان ہوتی ہے اور جب ازان پوری کائرات پر محیط ہوتی ہے تو دریاباد قبرستان کے اس لارڈش پیگر سے جو ایک ازان جاتی ہے وہ ہمارے بھائی تشریف لگتے ہیں اور ان کی سرپرستی کامیابی کی زمارت بن جاتی ہے ہم دل کی گہرائیوں اور شوقی ویڑا کی تمام تر عقیدتوں کے ساتھ آئیے جناب ابھی ہمارے اندین بھائی محمد بھائی نے بتایا کہ جو اسمائے گرامی ارہکین انجمن انجمن تو بہت بڑی ہوتی ہے لیکن جو گلدستہ سجایا جاتا ہے جس میں چمپا بھی ہے چمیلی بھی ہے گلاب بھی ہے ہار سنگھار بھی ہے اور بیچ میں گلاب ہوتا ہے اور گلدستہ بن جاتا ہے جس کی نکھت پوری کائنات پر محیط ہو جاتی ہے عقید انتظامیہ کمیٹی درگاہ مولا علی جو آپ کے بیچ اسمائے گرامی پیش کر رہے ہیں ان کا صرف ایک نام ہے خدمت مولا ہے خصوصی مہمان یعنی جناب روحہ بین اسلام صاحب ہیں سید ازادار حسین صاحب کا نام ہے جناب سید مہداب نقوی صاحب جن کی بے پنا شکت عصار و قربانی صدر مہترم جن کی سرکرستی کامیابی کی زمانت بن جاتی ہے جناب اشرف حسین صاحب نائب صدر ہیں جناب شاہد کازمی صاحب نائب صدر ہیں جناب مجیب ابباس نقوی صاحب نائب صدر ہیں جناب کمر ابباس سجیو صاحب جن کی بے پنا محبت شکت عصار و قربانی ہیں بچے ان سے جو بھی قات کہتے ہیں خاص طور سے جاوید بھائی ان کو اببہ کہتے ہیں ان کی بات مانتے ہیں یقیناً یہی سرکرستی کامیابی کی زمانت بن جاتی ہے یعنی جوائن سیگریٹی ہے جناب محمد رضا صاحب جن کی بے پنا محبت دام دروے سکن شریک ہوتے ہیں جوائن سیگریٹی ہیں احسن رضا صاحب ہیں غلام ابباس صاحب جعوید رضوی اور اسی طرح تمام جو بچے یہاں پہ موجود ہیں جن کے اسمائی گرامی بہت طویل ہو جائیں گے جو خصوصی مہمان ہمارے بیچ آئیں گے ذل فقار احمد چھمبن صاحب دہلی سے ہیں فرمان علی صاحب ہیں سید حمود رضوی جو آئیس سرائن کے ہیں بہت بڑا علم و عرفان کی میراج کمال پہ نام ہے انہوں نے پورے جنگلات کو روندہ لیکن صرف خادم مولا بن کر آتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کامیابی کا ہر انداز سکھا دیتا ہے علم انسان کو منتاز بنا دیتا ہے ہم حمود رضوی صاحب اپنے ہیرہ بھائی کا دل کی گہرہ یہ سوق بھلا کی تمام طرق دوگسار خیر و اقدم عالی جناب سید مختار حسین رضوی صاحب ایک تعریف یہ ہے اور تمام اہل محلہ جو بلا تفریق مذہب و ملت بزرگ سیاسنی اتحاد کا مرکز ہمارا شہر الہاباد دریاباد جنہوں نے بھی ہمارے ساتھ مل کا کام کیا ہے دام ادھر میں سفن شریک میں ہیں روز لارڈو شپیکر جو آواز آپ دیکھ رہے ہیں ان کی بھی کامیابی ہے سربورستی ہے آگا رجلی کے بچے امافہ پروڈکشن اور سب سے بڑی بات ہماری مراد ہے ابو زر کنتوری جو ہمارے ساتھ ابھی مسلسل ایک مہینہ نجف کرولا میں شوڈنگ کر رہے تھے اور پانچ لاکھ کا مجمع تھا ہم نے ابو زر بھائی سے کہا کہ بھائی ایک گزاریس ہے آپ سے کہیں بتائیے نجیب بھائی ہم نے کہا ہمارے نندنگ بھائی لوگ انہیں گزاریس کی فون آ رہا ہے کہ ایک بہت بڑا پروگرام ہم لوگ دریاباد قبرستان میں کر رہے ہیں اور اکینے کمیٹی کی جانب سے مولا علی اگر آپ اس کو شور کر دیں تو کہیں وعدہ کرتے ہیں وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ پوری دنیا آپ کے پروگرام کو دیکھے گی انہوں نے وعدہ نبایا اور دیکھئے اور سب سے بڑی بات علم و علفان کی میراج کمال سے جب سرپرستی بڑی ہوتی ہے حجز الاسلام خادم سرکار حسینی مقصد زندگی کا صرف امار زیدی صاحب جو ہے امام جمعہ تو نہ کہا جائے گا لیکن یہاں پہ جماعت جب بھی ہوتی ہے تو وہ سرپرستی کرتے ہیں امام جمعہ بھی تشریف لائیں گے اور جتنے بھی کاروان علم و علم کے رئیس ہیں وہ بھی تشریف لائیں گے پڑے بن کر جو یہاں پہ آو گے تو چھوٹے ہو جاؤ گے وہ چھوٹے بن کر آو گے تو بڑے ہو بن جاؤ گے کبھی راہب کی صورت میں کبھی فطرس کی صورت میں درِ علی پر آو اگر قسمت پرانی ہے ہم عزت معاف آلی جناب فقرِ ہندوستان فقرِ لہاباد فقرِ دریاباد اور اس مسجد کے سرپرست عزت معاف صدرِ محترم حجز الاسلام آلی جناب مولانا سید امار زیدی صاحب کا اپنی طرف سے عراقین کی جانب سے اہلِ محلہ تمام شورائے کرام کی جاریم سے خیر مقدم کرتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ وقت گزر رہا ہے دیرے دیرے بہت طویل فیرست ہے اس لئے ہم چاہیں گے کہ جو ہمارے شورائے کرام جیسے توفان دریابادی صاحب رونب سبی پوری خرشید عبدی صاحب حمن صاحب اور یہاں پہ موجود ہوں اس لئے محفل کا آغاز تلاوتِ کلامِ پاک سے ہو جائے اور محفل کا آغاز ہوتا ہے جیسے ہی ہمارے مہمان شورائے کرام آئیں گے چھمان بھائیں آئیں گے ایک چھوڑا سا تعریف ہوگا اور سباس نامہ یعنی عراقینِ انجومن کی جانب سے چھمان بھائیں کی خدمت میں جو ان کی خدمات ہے وہ دیا گیا ہے ہم انشاءاللہ آلی جناب سید رضا حسنین صاحب میں دوکے آلی جناب عبرار حسین صاحب ان کی سرپرستی کامیابی کی زمانت بن جاتی ہے جو زیر نگرانی مسلسل سرپرستی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جب تم ساتھ دو عرص میں دنیا بدل دوں بڑی پختگی ارادوں میں میرے انشاءاللہ جب نجیب الحوادی آپ سے جڑ گیا یہ دنیا وعدہ کرتا ہے کہ محفل نجف کرولا ایران میں دعا ہو رہی ہے یہاں ہم بول رہے ہیں ہمارا بھائی جو بیٹھا ہے دکھا رہا ہے کہ دیکھیں نجیب بھائی مائک پر آ گئے ہیں اور کل بچے نے بتایا ہے کہ یہ کل پروگرام اپنے گھروں میں انٹرنیٹ کمپوٹر کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے ان کے سائٹ پہ آپ چلے جائیے گا یعنی ان کا جو ایک اسپیشل سائٹ ہے اس پہ گرافک چینلز کے ذریعے پوری دنیا ان کو جانتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بھی تمام شورہ اکرام جن کے لیے معقول انتظام عراقین نے کیا اور اس کے مالک روحہ بین اسلام جن کی بے پناہ محبت دنوں نے چھے سیٹ ائر کنڈیشن کمرہ جو بنایا تو انہوں نے کہا نجیب بھائی یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور عزاس نین صاحب کہ آپ کے شورہ اکرام خادیم حسینی آ رہا ہے تو میں اپنا چھو کمرہ آپ کو دیتے ہوں اور اس کا اناؤگریشن آجی ہو جاتا ہے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ چھمن بھائی خادیم مولا کو جو کمرہ ملا آج اس کا اناؤگریشن بھی ہو گیا علی والے جب یہاں جاتے ہیں تو اسی طرح لوگ خادیم سرکار مولا بن جاتے ہیں آئیے بات حمد و سنائے پائلا کنندہ اے فلاق و محر و محو پروین یارب خلاق محر و محی تو ہے وقشندہ تخت و تاج شاہی تو ہے بے منت و بے حساب و بے استحقاد تیتا جو اگر ہے تو یا الہی تو ہے اے خالقِ ہر بلند و پستی شز چیز اتا بکنز حستی علم و عمل و فراد دستی ایمان و امان و تندرستی جو حضرات باہر ادھا ادھا گھوم رہے ہیں قہوا خانوں میں ہوتلوں میں بیٹھے ہیں ان سے گزاری چاہے کہ یہ وعدہ ہے کہ جب ذکر حسین یاد حسین پدرن پاک پارا امام چہردہ معصوم و نات رسول کا ذکر ہوتا ہے تو سارے فرشتے جوگ در جوگ اس بس میں پہت جاتے ہیں اور دادو تحسین زمی تابہ فلق صلی اللہ کی دھوم بن جاتی ہے رتح سواب کی پلکیں بچھا رہیے قرآن آفتاب کی مشتاق دید پروس بہار بن جاتی ہے تو آئیے آج کی اس محفل کو اس بارہ امام چہردہ معصومین پندرن پاک کے حوالے سے گروی کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں نجف کرولا کے اس درگاہوں پر جہاں سے نجیب الہبادی ابھی لوٹ کر آیا ہے کہ مولا آپ کی خدمت میں خادم حاضر ہیں نظران عقیدت لے کر قرشید نقوی صاحب سے بھی گزاری سے تشریف لائیں چونکہ سب سے پہلے تلاوت کلام پاک اور اس کے بعد مناجات اور مناجات کے فوراں بعد شورا کرام کا نظران عقیدت دیکھئے محمد بھائی کی یہ طرف سے تمام شورا کرام کے لیے جو کیا پاس ہے میرے کیا نظر کروں تیرے ایک ٹوٹا ہوا ساگر ہے ٹوٹا ہوا پیمانہ ہے سینہ زنی جب کرتے ہیں انجمنہ حائب آتمی کے ممبران پسینہ نکلتا ہے رجیب الہبادی نے ایک شیر انجمنہ حائب آتمی کے لیے کہا تھا کہ سینہ زنی کیوں تو صلح دے گی فاطمہ پھر بھی قبول کیجئے یہ توفہ ازا ازا کا توفہ جب پوری کائنات پر پہنچتا ہے تو رومالے سیدہ میں سکونت کے واسطے عشق ازا جو ہماری آنکھوں سے نکلتے ہیں رومالے سیدہ میں جگہ پاتے ہیں اور کبھی راہب کی صورت میں کبھی فتوس کی صورت میں درہ حسائنگ پر آتے ہیں قسمت بنا کر چلے جاتے ہیں توڑ جائے گا یہاں آکر امیروں کا غرور بادشاہوں کے بھی چھکتے ہوئے سر دیکھیں گے آئیے حکم ہو گیا تلاوت کلام پاک سے آغاز ہوگا آج کی اس کل ہند جشن امام حسن کا بسط عدب بزارش کر رہے ہیں عزت محب آلی جناب مجد انسلام مولانا سید امار زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس تاریخی مرفیل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے نارے سلوہ